موسیقی فخر جی آپ ٹھیک ہیں آپ مجھے بتائیں آپ کی والدہ خیریت سے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ مجھے پتہ لگا تھا بیمار تھی خدا کو اس حد سے رکھے تو لیہ میں گرمی کیسی ہے شاہ جی گرمی بڑی ٹکاہ کے پانتی تھی 47 ٹیمپریچر تھا ایسے لگتا تھا 50 اوہ مائی گاڈ 47 اوہ مائی گاڈ تو فخر عمران خان کا جو کیس ہے آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا انتظار کر رہی تھی کہ عمران خان کو آج اس کیس میں بری ہو جائیں گی وہ بری ہو جائیں گے اور یہ آخری کیس ہے اور عمران خان جو ہے وہ باہر نکلائیں گے جو کہ ظاہر ہے ہم سب کو پتا تھا کہ وہ آج باہر نہیں نکل رہے عدالت میں کیا ہوا پہلے وہ اس حوالے سے ہمارے بہت بڑے اچھے رپورٹر ہیں عرفہ فیروز وہ عدالت میں موجود تھے تو ان کے پاس چلتے ہیں لیکن ان سے پہلے ایک معاملہ میں ضرور ہوں ڈسکس کروں گا آپ کو پتا ہے آپریشن عظم استحکام کی بات ہو رہی ہے دہشتگردی کے حوالے سے بڑا کام ہو رہا ہے پاکستان کے جو بیرونی ممالک جانے والے تارکین بطن ہیں یہاں پر آتے بھی ہیں لوگ جاتے بھی ہیں ان تمام معاملات سے ڈیل کرنے والا ایک قلیدی ادارہ ہے وہ ادارہ ہے ہمارا ایف آئی اے اور ایف آئی اے میں دوزشتہ کموں بیش تیس سال سے بڑا ظلم ہو رہا ہے ظلم یہ ہو رہا ہے کہ جو پی اے پیز آتے ہیں جو کہ ڈی جی اے ف آئی اے بنتے ہیں کبھی ڈی ایم جیز بھی آ جاتے ہیں اور جو باقی ڈائریکٹر لیول پہ ایڈی جی لیول کے اوپر وہ تو پولیس کی ایک ایگزیکٹیو کلاس ہے نا برمن ہے لیکن اس ادارے کے جو اپنے کیڈر کے لوگ ہیں مثال کے طور پہ کانسٹیبلز ہیں ہیڈ کانسٹیبلز ہیں اے ایس آئیز ہیں یہ تقریباً پینتی سو کے قریب ہیں یعنی تین ہزار پانچ سو آپ فخر سن کے حران ہوں گے کہ ان کے گریڈ اپ گریڈ نہیں کیے گئے تیس سال سے تیس سال سے ان کے گزشتہ تیس سالوں میں اسلامباد پولیس پنجاب پولیس اور بہت سارے ادارے جو کانسٹیبل جو کہ باہر ڈیوٹی دیتا ہے اور سب سے سکت ڈیوٹی دیتا ہے وہ اس کا جو گریڈ تھا نا وہ پانچ گریڈ تھا وہ سات ہو گیا اور جو ہیڈ کانسٹیبل تھا اس کا سات گریڈ تھا تو وہ نو گریڈ ہو گیا اور جو اے ایس آئی تھا اس کا اگر نو تھا تو وہ گیارہ ہو گیا اس وجہ سے یہ نا جانے وجہ کیا ہے پیسے یہ بتاتے ہیں ایکشل معاملہ یہ ہے کہ ایف آئی اے کے جو سربراہان ہیں کنزیکٹیو سربراہان انہوں نے ان لوگوں کا کیش نہیں لیا اور جو وزیر داخلہ آتے رہے تو سلسل کے ساتھ اور سیکٹری داخلہ آتے رہے انہوں نے ان غریب لوگوں کا کیش نہیں لڑا اب ان میں سے کوئی خاندان کا کوئی فرد دورانے ملازمت وفات پا جاتی ہے یا کوئی اور ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو ان کو بینفیٹس وہی پرانے ملتے ہیں تو یہ بڑی زیادتی ہے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے وزیر خزانہ کو بھی اس پر توجہ دینی چاہیے اور سب سے اہم بات کہ یہ ہمارے موسیٰ نکوی صاحب جو نظر ہی نہیں آتے وہ اسلامباد میں نظر ہی نہیں آتے بڑی افسوس کی بات ہے ان کو نوٹ کرنا چاہیے ای بلیو کہ وہ کہیں ضرور بزی ہوں گے کام کر رہے ہوں گے لیکن یہ مسائل کو آپ نے توجہ دینی ہے اور ڈی جی آف آئیے سے بھی میں کہوں گا کہ خدارہ ٹھیک ہے آپ پی ایس پیز ہیں ٹھیک ہے وی رسپیکٹ یو لیکن اپنے بچوں کا یہ بچے ہیں آپ کے ان کا ضرور دھیان کریں تو یہ میں نے بات اس لیے کر دی کیونکہ بعد میں کسی نے بات سننی نہیں تھی اب چلتے ہیں عرفہ فروز خان کے پاس عرفہ فروز سے میں نے اس کیس کی پوری ڈیٹیل پوچھی ہے بیگراؤنڈ پوچھا اور جج نے کیا فیصلہ دیا ہے وہ پوچھا ہے تو چلیے جی عرفہ فروز کے ساتھ ہماری گفتگو دکھاتے ہیں عرفہ آپ خریصے ہیں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک تھا آپ سے عرفہ آج بڑا دن تاریخی دن تھا اس اعتبار سے کہ پاکستان تاریخ انصاف پوری کی پوری ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے عدد کیس میں سے اور اسلام آباد کی چہری کے ایڈیشنل سیشن جج ہے مجوکہ صاحب افضل مجوکہ وہ اس کیس کی سماعت کر رہے تھے میں آپ کو اس کی خصوصی دعوت دی ہے کہ آپ شروع دن سے یہ کیس کور کر رہے ہیں میں اس کیس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں لیکن ہمارے ناظرین کو تازہ رکھنے کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس کیس کی ہسٹری کیا ہے اور جو فیصلہ ہے اس کو پوائنٹ وائز آپ بتائیں تو تھوڑا سا یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کی شادی ہوتی ہے جنوری پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عددت میں نکاح کیس جو وہ پہلے آیا کب تھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ خواہر مانے کا پہلے اس کے درخواست گزار تھے پہلے درخواست گزار اور اس کے ہستاج جو ہیں وہ مفتی سعید تھے مفتی سعید جو نکاح خواہ ہیں باہ بشا بی بی اور عمران خان کے اپریل دوزہ تئیس میں اس نے پہلی درخواست دائر کی سیبل جج نسر من اللہ کی عدالت میں اسلامباد کے چہری میں وہ اس پر سماعت ہوئی اس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا لیکن اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ اس کا دائر اختیار اس کیس کا اسلامباد میں نہیں ہے اور وجہ جو ہے وہ یہ بتائی کی یہ چونکہ جو وہ نکاح لہور میں ہوئے تو اس لیے اسلامباد میں جو نہیں بنتا اور جج کون تھے جج تب تھے نہیں وہ جج تھے سیبل جج نسر من اللہ اچھا اس کے بعد پھر یہ کہانی چلی گی سیشن عدالت میں اپریل دائر کر دی سیشن عدالت نے کہا کہ ریمانڈ بیک کر دیا انہوں نے کہا دوبارہ جو وہ اس پر سنوائی ہو لیکن اس بعد جج جو وہ چینج کیا گیا جج آبائے سیبل جج قدرت اللہ ان کی عدالت میں گیا ان کی عدالت میں ہارلی میں آئے دو تین سماعتیں اس پر ہوئی ہوں گی لیکن ان دو تین سماعتوں کے بعد ہی محمد حنیف نے وہ درخواست واپس لے لی اور خاورمانی کا ایک دم سے جو وہ سامنے آگئے وہ انہوں نے اور مزید کی بات یہ ہے کہ محمد حنیف کی درخواست اور خاورمانی کا کی درخواست دونوں ہی ایک طرح کی یعنی کہ ڈٹو کاپی ہوں ایسا لگتا ہے جیسے محمد حنیف کی جو وہ کوپی کر کے جو وہ خاورمانی کا کی صرف نام جو وہ تبدیل کی ہے اور وہی درخواست جج قدرت اللہ کی عدالت میں جو وہ دائر کر دی گئی یہ بھی ہے اور اس کا مطم کیا تھا اس کا مطم دیکھیں جو مین چیز ہے نا اس میں یہ ہے کہ یہ فراڈ شادی کی گئی تھی جو خاورمانی کا نے اپنا ایک بتایا تھا کہ میں رجوع کرنا چاہتا تھا انہوں نے کلیم کیا کہ میں نے طلاق دی تھی لیکن میری والدہ اور میری فیملی اور میں بھی ان سے رجوع کرنا چاہتا تھا اور انہوں نے عدت کے دوران ہی جو وہ ایک کسی اور سے جو وہ شادی کر لی بانی پی ٹی آئی سے اور بتایا نہیں اس کا لیکن ایڈ سیم ٹائم جو دوسری طرف ہیں بشرا بی بھی یا ان کے بکلہ ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اگر عورت نے خود کہہ دیا ہے کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے تو اس کی عدت پوری تصور کی جائے گی اور یہ اس پر ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی تھا تو اس کا انہوں نے حوالہ دیا تھا جبکہ دوسری طرف جو خاور مانکہ کے وکیل تھے رضوان اباسی انہوں نے ہی کہا تھا کہ رجوع کرنے کا جو وہ ٹائم نہیں دیا گیا دو بار ایک ہی نکاح جو پڑھائے گیا تو یہ تمام چیزیں جو فراوڈ شادی پر رہی تھی ایڈ سیم ٹائم اس پر جو ایمپورٹنٹ ایک بات ہے کہ یہ صرف فراوڈ شادی کی نہیں تھی اس پر جو سیکشن ایک فور نائنی سکس بی لگی تھی وہ زنا کی بھی تھی پاکستان پینل کورٹ کی فور نائنی سکس بی تو یہ بہت خطرناک ایک لگائی تھی یعنی کہ عمران خان کے اوپر اور بشرا بی بی کے اوپر دونوں کے اوپر زنا کی دفعہ بھی لگائی زنا کی بھی دفعہ لگائی تھی اور اس میں جو محمد لطیف ایک گواہ بھی تھے جو ملازم تھے خاور مانکہ کے انہوں نے بہت زیادہ سنگین قسم کے الزمات بھی لگائے تھے کہ جب میں جاتا تھا جب دیکھتا تھا تو خاور مانکہ کی جو اہلیہ تھیں تب بشرا بی بی اور عمران خان وہ ایک ریلیشنشپ میں جو ہے وہ نظر آتے تھے فیزیکل ریلیشنشپ میں تو اس طرح کی جو ہے وہ گواہ تحریری طور پر یہ لکھا واقعی تھی میری موجودگی میں عمران خان صاحب آتے تھے اور خاور مانکہ نہیں ہوتے تھے انہیں موجودگی میں آتے تھے اور وہ ریلیشنشپ تو یہ ساری باتیں کورٹ روم کے اندر آرگیمنٹ ہوتی رہی ہے آرگیمنٹ ہوتی تھی اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو ایک لائٹر نوڈ پر بھی دیکھا گیا تھا یعنی اس پہ حسی بھی آتی تھی کہ کیا بات جو وہ کی جا رہی ہے اب فور ایکزمپل کہ محمد لطیف ہے اس نے اگر دیکھ رہا ہے وہ تو وہ خاور مانکہ کو ٹائم لی وہ بتا اس نے اپنے بیان جو تھا اس کا اس نے عدالت کے سامنے ایک انفیس بھی کیا کہ میں نے ٹائم لی جو وہ بتاتا رہا میں خاور مانکہ کو لیکن خاور مانکہ نے تب جو ایکشن کیوں نہیں لیا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے تو اس طرح کی جو انہیں نے جو بتائی مجھے یہ بتائی کہ خاور مانکہ جو ہے وہ بھی کراس اگزامن ہوئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ خاور مانکہ کے اوپر عدالت میں پی ٹائی کی طرح سے اٹیک بھی آہتے میں کیا گیا تو جو کراس اگزامنیشن ہوئی کیونکہ جب کراس اگزامن ہمارے عام لوگوں کو سمجھنے کے لیے کراس اگزامن یہ ہوتا ہے کہ مخالف جو فریق ہے اس کا وکیل درخواست دہندہ کو سوالات کرتا ہے تو وہ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ وہ کتنا سخت تھا دیکھیں سب سے بڑی جو بات تھی نا وہ یہی تھی کہ ان کے جو خاور مانکہ کے ظاہر سے باتیں جب ان پر جرہ ہو رہی تھی تو اس میں سلمان اکرم راجہ جو ان پر جرہ کرے تھے اڈیالہ جیل میں تو سب سے جو بڑا اس میں سوال تھا کہ آپ نے ٹائم لی جو وہ کیوں نہیں بتایا کیونکہ اگر دوزار اٹھارہ میں یہ واقعہ ہو رہا تھا تو یہ دوزار چوبیس میں جو منظر آم پر کیوں آپ کی درخواست آئی اور تب بھائی جب آپ کو گرفتار کر لیا گیا تھا گرفتاری کے بعد تین چاہ دن بعد آپ غائب تھے اس کے بعد جو آپ منظر آم پر آئے اور آپ نے اسی طرح کی درخواست دی جو محمد حنیف نامی شہری نے دی تھی کاپی پیسٹ کر کے دی تھی تو اس کا جواب جو ہے وہ خواہرمانی کا نے یہ بتایا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وزیراعظم کی موجودگی میں میں ان کے خلاف کوئی دوں اسر و سوخ ان کا بہت زیادہ تھا تو اس لیے میں نے جو ہے وہ درخواست اب نہیں دی جب مجھے رائٹ ٹائم لگا تو میں نے تب جو ہے وہ درخواست ان کے دی اور یہ کیس جو ہے اس کی اپیل جوب دائر کی تھی یہ بھی کہ جج ابزل مجوکہ کوئی پہلے نہیں ہے کہ ان کی جو ہے وہ عدالت میں دائر کی ہو سیشن جج شاروخ انجومن کی عدالت میں دائر کی گئی تھی اور وہ جو اپیل تھی وہ بلکل اپنے حتمی مرحل میں پہنچ گی تھی اس پر فیصلہ سنانا تھا ان ٹائم پہ خواہرمانی کا نے جب دوسری بار یہ کہا کہ میں آپ پہ عدم اعتماد کرتا ہوں انہوں نے بلکہ الزامات لگائے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ٹلٹ ہیں یہ کیٹیگوریکلی انہوں نے جو ہے شاروخ انجومن کو کہا شاروخ انجومن نے فیصلہ نہیں سنایا لیکن انہوں نے ہائی کورڈ ریفر کر دیا انہوں نے کہا کہ ہائی کورڈ اب یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا یہ کیس جج کو ٹرانسفر ہوتا ہے انہوں نے خود سے اپنی بھی رائے دے دی تھی کہ اس کیس کو ٹرانسفر کر دیا تو پھر جج افضل مجوکہ کی عدالت میں چلا گیا تھا اور پہلے تو اپیل کی تھی لیکن ساتھ میں سزا موتلی کی بیس میں تھی سزا موتلی کی وہ کون سے جج نے سنائی تھی سیبل جج قدرت اللہ وہ تھے انہوں نے پورا ٹرائل کیا تھا سات سال کی سزا سات سال کی سنائی تھی اور دو گھنٹے چودہ چودہ گھنٹوں کی سماعت ہوئی تھی اس میں اس کے بعد فیصلہ سنایا تھا مجھے یہ بتائیے کہ جو سزا سنانے کی جو دفعات جن سیکشنز کی اوپر سزا ہوئی وہ بتائیں اور وہ ذرا اکسپلین کریں کہ کون کون سی سیکشنز ہیں فور نائنڈی سکس خالی ہے فور نائنڈی سکس بی بھی اس میں لگائی گئی تھی لیکن فور نائنڈی سکس بی جو زنا کی تھی اس کو حضب کر دیا گیا تھا وہ اس لیے کی تھی کیونکہ آپ کو پھر اس میں گواہ چاہی ہوتے ہیں گواہ جو وہ ان کے پاس مکمل نہیں تھے تو فور نائنڈی سکس اور ترڈی فور ترڈی فور مینز کہ اگر ایک سے زیادہ کوئی اگر اس میں ملزم ہے تو ان کو ایک ہی طرح کا جرم ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا ترڈی فور کو ملا کے فور نائنڈی سکس بی یعنی کہ فراڈ شادی کی اس پر جو وہ کی گئی تھی اب مجھے یہ بتائیے کہ زنا کی جو عمران خان کے اوپر الزام ہے وہ تو پروف بھی نہیں ہو سکتا تھا اور اس کا کوئی ایویڈنس بھی نہیں تھا اب آگئی فراڈ شادی اس کے اوپر ہو گئی سات سال کی سزا اور اب آگیا معاملہ اس عدالت میں اس عدالت میں وہ سارے آرگیمنٹ سنے آج کی تاریخ میں جب یہ فیصلہ سنایا جانا تھا مجھے بتائیں کہ کیا ہوا اور عدالت کے فیصلے کے اوپر بتائیں کہ کیا کیا اہم پوائنٹ تھے دیکھیں بہت بڑا آج تو دن تھا پی ٹی آئی کے لیے بانی پی ٹی آئی امران خان کے لیے اور بوشا بی بی کے لیے کیونکہ ایک امید تھی ان کے پاس کہ ہم آج جائی ہو جائیں گے 27 جون 224 بلکل شدید گرمی ہے گرمی ہے ہب سے بہت زیادہ پرلیمنٹ میں بجٹ کا سیشن چل رہا ہے سپریم کورٹ میں بھی جو عام سماج چل رہی ہے لیکن یہ تھا کہ سائفر کیس توشہ خانہ کیس بریت مل گئی ون نائنٹی ملین پراؤنڈ میں زمانت منظور نومی کے کیسز میں زمانت منظور لانگ ماشے کیسز میں بریت ان کو مل چکی ہے متعدد جو ایک سو ساڑھی آسپا جو کیسز سے آج بتائیں کیا ہوا آج جو ہے وہ سماج چروئی تین بجے یہ فیصل سنانا تھا دو بجے کے آسپا بلکل کمرہ دالک کچھا کچھ بھرا ہوا تھا کہ آپ کو جا وہ قدم رکھنے کی اس میں جگہ نہیں تھی اس میں پی ٹی آئی کے بھکلا تھے اس میں رہنما تھے آزم سواتی فیصل جا ہوئے جس ساری جو وہاں پہنچے تھے اور ویٹ کیا جاتا ہے کہ تین بجے جو کیا گیا اس گھنٹے میں تصویریں بھی بنائی جا رہی تھی ایک دوسرے کو ایڈوانس مبارک بات بھی دی جا رہی تھی اتنا کانفرینس تھا آج پی ٹی آئی کے بھکلا میں کہ جو ہے وہ ہو گیا ٹویٹس بھی بالکل آئی ہیں تیرہ چودہ منٹ پہلے انہوں نے کیا ہے کہ مبارک بات انتظار ہو رہا ہے یہ وہ تین بجے ہیں جیسے ہی تین بجے ہیں جج افضل مجو کا اپنے چیمبر سے اٹھ کر آئے ہیں باہر اور انہوں نے پہلی آ کر جو ایک عادت سامنے کڑی تھی پی ٹی آئی کی بھکلا کی ان کو عمر ایو بھی تھے اس میں انہوں نے سمائل پاس کی ہے کچھ لفظ نہیں بولا سمائل پاس کی ہے پی ٹی آئی کی بھکلا کی جانب سے بھی نا سمائل ایک پاس کے ایک جیس سے دونوں کی طرف سے کیا گیا آگتے ہیں وہ بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے یہ تفصیلی فیصلہ جو وہ لکھ دیا ہے دونوں کی جو سزا موطلی کی درخواست ہے میں مسرت کرتا ہوں یہ جیسی انہوں نے بولا ہے تو جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے انہوں نے سوال کیا کہ مسرت کرتا ہوں ایک حیرانگی کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا میں مسرت کرتا ہوں دونوں کی اور وہ کہہ کر باہر چلے گا وہ جو چہرے جو کھلکلے کھلکلاہٹ جو تھی ان کے چہروں پہ وہ ایک دم جو ہے وہ افسردگی کی طرف چلے گئے پی ٹی آئی وکلہ جیسی باہر نکلے ہیں باہر جو ہے وہ خواتین کارکنان عمر کارکنان بہت زیادہ ان کی تعداد تھی انہوں نے ایک تو ہوتا ہے نا پروٹس کرنا لیکن کہا جو ہے وہ جذباتی قسم کا پروٹس آج تھا جس میں غصہ جو ہے وہ میں نظر آر تھا ایون کے جو خواتین کارکنان تھی وہ عمر ایوب سے کیٹیگورکلی کہہ رہی تھی کہ آپ گرینڈ قسم کا پروٹس کیوں نہیں اعلان کر رہے ہیں آپ گرینڈ قسم کا پروٹس ابھی اعلان کر رہے ہیں جو فیصلہ سنا ہے عمر ایوب سے بھی کچھ لوگوں نے بتمیزی کی بتمیزی وہ جذبات بہت زیادہ جذبات میں آگئے تھے ایون کے ان کے دو تین جو خواتین ورکرس تھی وہ رو بھی نہیں تھیں اچھا مجھے برکلی بتا دیجئے اور ریپ اپ پہم کرتے ہیں کہ کن کن پوائنٹس کے اوپر جج نے کہا کہ یہ سزا برقرار ہے آپ کی دیکھیں اس میں تقریباً کوئی درجن سے زیادہ کیسز کے حوالے اس میں دیئے ہیں دس صفات پر ہیں درجن سے زیادہ اس پر آلہ عدلیہ کی کیسز کے حوالے دیئے ہیں اور جو مین اس میں ہے نا چیز اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سزا موطل آپ کی نہیں ہو سکتی اس وجہ سے کیونکہ ایک تو آپ جو ہے وہ مجرم ہیں اور آپ کے جو دفاع تو وہ بے شک قابل زمانت ہے لیکن چونکہ آپ مجرم ہیں اور آپ نے کچھ عرصہ جو ہے وہ اس کا گزار بھی لیا جیل میں آپ نے سزا کارڈ بھی لیا تو اس جو جو صورتحال ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کی سزا جو ہے موطل نہیں ہو سکتی اور یہی چیز چونکہ ہمارے قانون میں خاتون پر تھوڑی سی ایک جو ہے وہ نرمی کا اثار جو ہے وہ قانون ہمارا کرتے ہیں تو جو خاتون ہیں بوشا بی بی ان پر بھی سیم ہی جو ہے وہ اطلاق اس کا ہوگا تو دونوں کی جو سزا موطل ہے وہ نہیں ہو سکتی دونوں کی جو مسرت کر دی جاتی ہے اب ممکنہ طور پر یہی ہے کہ اب جمعہ کا دن ہوگا جلد بازی میں جو جائیں گے پیٹیشن ریوک کریں گے اب کب وہ سماعت کے لئے مقرر ہوتی ہے لیکن چیز ہے جو مین اب نظر ہونی چاہیے وہ دو جولائی پر ہونی چاہیے کیونکہ جو مرکزی اپیل ہے وہ دو جولائی کو مقرر ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ جج افضل مجوکہ ہی جو ہے وہ اس کی سماعت کریں گے لیکن اب دو جولائی کو جو مرکزی سماعت ہے اس میں جو آرگومنٹس ہیں وہ کافی ڈیٹیل میں ہوں گے اور دو جولائی کی جو کمپلینٹ ہے جو درخواست ہے اس میں یہ ہے کہ یہ کیس صراصر غلط ہے غلط ہے جو مین چیز ہوں گے بلکر شاہ جی میں ارفہ کی باتیں سن رہا تھا دو تین پوائنٹس میں نے نوٹ کیا جو ارفہ نے بتایا پہلا جو ہے نا وہ کہتے ہیں حیرانگی انہیں ظاہر کی کہ جو پہلے درخواست گزار تھے محمد حنیف انہوں نے درخواست دی وہ ریجیکٹ ہوئی پھر دوبارہ انہوں نے سیشن کورٹ میں دی اور وہ منظور ہو گئی پھر اچانکہ انہوں نے ویڈراغ کر لی اپنی درخواست اور یہ جو خاور مانیکہ صاحب ہیں وہ آگئے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ حیرانگی کی بات ہے کہ جو درخواست کا مطن ہے وہ بھی ڈٹو کاپی اور ایسے لگتا تھا کاپی پیسٹ ہوا دیکھیں یہ جو سیکشن لگایا گیا نا اس مقدمے کے حوالے سے فور نائنٹی سکس جو سی پی سی کا ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا یہ فراڈ فراڈولنٹ جو میریج ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہی یہی ہے کہ جو سپاؤز ہوتا ہے نا وہ درخواست گزار بن سکتا ہے کوئی آؤٹسائیڈر یا کوئی اس طرح کا وہ نہیں بن سکتا تو یہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ تھی جس کی وجہ سے خاور مانیکہ کو جو ہے نا وہ خود درخواست گزار بننا پڑا بجائے وہ جو محمد حنیف تھا یا کوئی بھی آ جاتا تو اس لیے جو ایک قانونی ریزن تھی جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاور مانیکہ جو ہے وہ خود اس کو آ گیا نہ پڑا اور درخواست گزار بننا پڑا اور دوسری بات جو وہ خاور مانیکہ سے یہ سوالات بھی ہوئے کہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا پانچ سال بعد آپ کو کیوں ہوا میرا خیال ہے کہ وہ جسٹیفیکیشن جو خاور مانیکہ نے دی ہے ہمیں اس کے اوپر کوئی کوئی قویسٹن ریز کرنے کی یہ نہیں ہے باقی جو بات ہے نا کہ جو جرہ ہوئی ہے سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ جو گواہن ہے کیس کے ہم نے دیکھا ہے کہ سائیفر کیس ہے یا جو دوسرے تھے اس میں ایک لیگل جو لیکونا وہ کیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ جرہ بھی نہیں کی گئی پروسیس جو ایک ٹرائل کا ہوتا ہے وہ پروسیجر ہی پورا نہیں کیا گیا یہ واحد کیس تھا جس میں پورا پروسیس ہوا جرہ کی گئی عمران خان کے وقلاء کی طرف سے جو خاور مانیکہ کی طرف سے وہ پیش کیے گئے اب اس میں دو تین جو ہیں نا معاملات ہیں ایک وہ عرفہ بھی بتا رہا تھا کہ پہلا یہ تھا کہ خاور مانیکہ نے عدالت کو بتایا کہ وہ ریجوع کرنا چاہتے تھے اس کی فیملی میمبرز نے پریشرائز کیا کہ ریجوع کیا جائے انہوں نے تسلیم کیا کہ طلاق دی تھی چودہ نومبر کو اور چودہ فروری غالباً چار ماہ کی جو عدد کی مدت ہے وہ چودہ فروری کو بن رہی تھی لیکن جو شادی ہے وہ ٹائم سے پہلے عدد مکمل ہونے سے پہلے یکم جنوری کو کی گئی تھی تو ریجوع والی جو بات ہے نا دیکھیں اس میں ہمارا جو مسلم فیملی لاؤ ہے نا وہ اس کو آپ کو وہ اگزیمن کرنے کی یہ جو میں سمجھتا ہوں جج قدرت اللہ نے فیصلہ دیا تھا نا 51 پیجز کا بڑا ڈیٹیل فیصلہ تھا اس میں انہوں نے قرآن اور سنت یہ عدد اور نکاح کا جو واحد معاملہ ہے جو کسی پارلیمنٹ یا کسی اس سے عقامات نہیں آ رہے بلکہ قرآن مجید سے ڈائریکٹلی اس حوالے سے عقامات آتے ہیں اور مختلف جو ہے وہ جج قدرت اللہ نے آیات کو کوٹ کر کے یہ لکھا کہ عدد کیوں لازمی ہے اور کیوں ریجوع کا جو ہے وہ کسی شخص کو وہ دیا جاتا ہے رائٹ دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی غلطی سے کوئی غصے میں آکے اگر وہ کر دیتے ہیں طلاق دے دیتے ہیں تو ریجوع کا اس کے لیے ایک سپیسیفائیڈ جو وہ پیریڈ ہے اس کے درمیان وہ آج ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کوئی بھی جج جو ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتا یہ کسی پارلیمنٹ کا بنا ہوا قانون نہیں ہے بلکہ قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ آیا اسلامیک ٹچ ہے اس میں اسلامیک ٹچ سے بھی زیادہ مطلب ایک ہر مذہب میں جو ہے نا یہ اس طرح کی دیکھیں شادی جو ہے نا ایک جو وہ ہے وہ اس میں آپ نے آپ کرسچینٹی میں جائیں آپ اس میں جائیں یہ سب ڈیکلیئر کرنا پڑتے ہیں اور پھر اس کی توڑنا ہے تو اس کی بھی ریکوائرمنٹس ہر مذہب کی اپنی اپنی ہے یہ صرف اسلامیک ہونی ہے اچھا پھر یہ ایک سزا تو ہو گئی ہے میں ذاتی طور پہ اس کیس کے خلاف ہوں یہ کیس آنا نہیں چاہیے یہ آپ کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کیوں دائر ہوا ہے ہم سب کو پتا ہے اس بات پہ باقی کیسز جو ہیں وہ لگ ایشو ہیں اس لیول پہ میرے خواہ میں ہمیں جانا نہیں چاہیے لیکن خیر آپ جو ہو گئے نہیں چاہیے میں اس سے آپ کا اختلاف کرتا ہوں دیکھیں آپ کی رائے جو ہے نا میں اس کا بڑا اترام کرتا ہوں اور یہ ہر ایک شخص کی جو بلکل ہر ایک شخص کی اپنی رائے ہوتی ہے اور اس کو اظہار رائے کا جو ہے نا وہ بھی ہے لیکن ہمیں یہ اپنی اظہار رائے میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ سرٹن لیگل بائننگز بھی ہوتا ہے ہر ایک معاملے کے حوالے سے جو قانون ہے یہ جو نکاح عدد اور یہ ہے نا اس کے حوالے سے باقیدہ قانون ہے جو مسلم فیملی لاؤ کا میں بتا رہا تھا نا آپ کو آپ کا جو آئین ہے آپ کے آئین کا جو سیکشن جو اس کا آئین میں پہلا ایک حصہ ہے نا اس میں پروٹیکشن ہے اس کو مسلم فیملی لاؤ میں اور پھر مسلم فیملی لاؤ میں یہ ہے کہ کوئی عدالت یا کوئی اور اس کو چھیڑ خانی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ جو مسلم فیملی لاؤ تھا نا یہ تو جج نے بھی اس میں جو اپنی وہ دی ہے کوئی دس بارہ جو ہے نا انہوں نے واقعات بتائیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ریجیکٹ کی ہیں نہیں فخر میں یہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عدد کے قانون کے تحت سزا ہوئی ہے عمران خان کو آپ کو پتہ ہے میں عمران خان کا فین نہیں ہوں مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں لیکن کتنی سزائیوں نہیں ہیں ہمارے ہاں اس طرح کی دیکھیں شاہ جی جب آپ کے پاس حقائق آجیں اور وہ آجیں جتنے بھی ثبوت ہیں اس کے بنیاد کے اوپر کوئی بھی کیسز ہوتے ہیں تو بڑے کم چانسز ہوتے ہیں اس کے بنیاد کے اوپر سزا کو ریجیکٹ کرنے کے حوالے سے میں بات کو سور کر رہا ہوں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کی ابھی تک میری جو کم معلومات ہیں ان کے مطابق اس طرح کی سزائیں نہیں ہوئیں میں عرض یہ آپ کو کر دوں کہ دیکھیں یہ جو عمران خان ہے ان کی سیاست سے اتفاق مجھے بالکل بھی نہیں جو سمت اختیار کی ہوئی ہے میں اس کا مخالف ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر جو باقی کیس ہیں یہ مثال کے طور پر سائفر والا جو معاملہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ذاتی رائے ہے کہ شاید اس میں جان ہے ٹھیک ہے کہ اس پہ ایک کوئنٹ اپ ویو بنتا ہے ریاست کا یا حکومت کا کہ یہ ایک خوفیہ کمیونکیشن ہے دو ریاستوں کے درمیان آپ نے کر دی لیکن ابھی چونکہ عمران خان صاحب ذاتی حملے کرتے ہیں اسٹابلشمنٹ پہ بھی اور حکومت پہ بھی پرٹیکلل اسٹابلشمنٹ پہ ادھر سے بھی ذاتی عملہ کیا گیا ہے ان کی ذات کے اوپر ایک عورت ہے اس نے بخوشی دوسرے مرد سے شادی کر دی ہے ہم نے اس کو چیلنج کر دی اور یہ مجھے بھی اور آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے مجھے تو پتا ہے اور مجھے پتا ہے آپ کو بھی آئیڈیا ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو اصولی بات کرنے چاہیے اور اصولی بات یہ ہے میرا یہ خیال ہے کہ جو کسی نے بھی غلط کام کیا اس کو ضرور کہیں کہ غلط ہے لیکن کسی کے اتنے چلے جائیں آپ کے اس کی شادی کے اوپر بھی اور اس کو اب میں کسی کی بزارہ عورت ہے میرے گھر میں بھی آپ کے گھر میں ہم سب ہیں تو میں صرف اس اصول کے اوپر کہہ رہا ہوں میں بات آپ کی سمجھ گئے ہوں جہاں تک وہ زنا والا جو ایک الزام تھا وہ تو ڈراپ اسی لئے کر دیا گیا تھا عدد بھی تو کیا ہے کہ عورت کی معواری اب عورت کی معواری کا فیصلہ جج کریں گے دیکھیں مسلم فیملی لار جو ہے نا وہ کنسلٹ کیا گیا تھا پاکستان کے جتنے بھی سیکٹس ہیں یا فکار جہاد ہیں ان کو اس کے بعد یہ بنایا گیا تھا اسی لئے اس میں جو ریجوع کرنے کے حوالے سے اور پورا جو پروسیجر ہے وہ تیہ کیا گیا ہے کہ آپ نے نکاح کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اگر آپ نے طلاق دینی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے نائنٹی ڈیس میں وہ مطلقہ یونین کانسل مسالیتی کمیٹی بنائے گا دونوں پارٹیز سے وہ ریجوع کر کے کیا آپ دوبارہ سے ریجوع کرنا چاہتے ہیں یہ ایک پورا پروسیجر جو ہے تو یہ بات یہ نہیں ہے کہ کسی کی ذاتی زندگی کو مقدمہ بنایا گیا بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایک قانون موجود ہے کسی حوالے سے چاہے وہ شادی کے حوالے سے ہو طلاق کے حوالے سے ہو عدد کے حوالے سے قانون موجود ہے اور قانون کی اگر وائلیشن ہو رہی ہے تو باقی جو بھی باتیں ہیں وہ آپ کے اور میری رائے ہو سکتی ہے وہ میں اس کو اس کانٹیکس میں دیکھوں گا کہ یہ وائلیشن آف جو لا ہے جو اس کے اوپر سزا بنتی ہے اس کے اوپر تو ظاہر ہے ہم رائے دیتے رہیں گے انفارمیشن آتی رہے گی اس کے اوپر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں رات کو میں ایک شادی پہ تھا بلکہ چلتے چلتے شادی کی تقریب میں شاید خاقان عباسی بھی تھے عباسیوں کی شادی تھی نہیں عباسی تو نہیں تھے وہ بزنس من تھے ان کی شادی تھی سردار مہتاب عباسی تھے مسلم لیگ نون کے بھی کچھ اور لوگ تھے حنیف عباسی صاحب بھی ملیں شاید خاقان عباسی صاحب سے ظاہر ہے لیکن ان کا ایک وہ تھا جسے کہتے ہیں تھوڑی چھوڑی ریلکٹنس تھی بڑے سیریس سے میں نے شرادت کی حنیف عباسی صاحب کو کہا میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ اگلی پارٹی آپ جوائن کر رہے لیکن شاید خاقان عباسی تو وہ سردار مہتاب کے ساتھ کٹھے انہوں نے کھانا کھایا ایک ہی ٹیبل پہ تھے خیر وہ الگ بات ہے شادی کی تقریب میں بھی مجھ سے بہت سارے لوگ مل رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ عمران خان کب ریاہوں ہوں گے کچھ عرصہ پہلے تو ہم نے بات کی تھی کہ ایک امید بن گئی تھی لیکن وہ خراب ہو گیا کام میں اب اس نتیجے پہ پہلے بھی تھا اور ابھی بھی ہوں عام آدمی کی سمجھنے کے لیے جب تک ہماری اسٹیبشمنٹ کی ایک اہم شخصیت اپنے عدے پہ پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے عمران خان صاحب ایسے ہی رہیں گے انلس وہ معافی مانگ لیں یا کوئی ڈیل کر رہے وہ الگ اشو ہے امران خان صاحب اندر ہی ہے انلس مافی ہو جائے یا مافی دے دی جائے یا ڈیل ہو جائے تو یہ ایسے ہی رہے گا ایک پوائنٹ چھوٹا سا میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں یہ پچھلے دو دن سے یہ بھی سوال سوشل میڈیا کے اوپر بھی چل رہا ہے کہ کل آپ نے دیکھا پی ٹی آئی نے درخواست جمع کی ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں اس میں پی ٹی آئی کو فریق بنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ جو کیس ہے مخصوص نشستوں والا یہ تین سٹیٹیز ہو چکی ہیں اس کی الیکشن کمیشن میں بھی اس کی وہ ہوئی اس کے خلاف فیصلہ آیا پھر اس کے بعد پشاور ہائی کوٹ گیا وہاں سے فیصلہ آیا اس کی اپیل پھر سپریم کوٹ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس لاسٹ سٹیج کے اوپر جا کے کوئی جو ہے نا وہ عدالت کسی کو فریق کے حوالے سے وہ بنا دے اور سپریم کوٹ کا جو فیصلہ ہوگا نا وہ بائنڈنگ ہوتا ہے اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتا ہے جوڈیشل پریسیڈنٹ کہ وہ پھر بعد میں اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا کوئی بھی پارٹی آگے کسی مقدمے میں فریق بن جائے کہ میں تو اس میں جو ہے نا وہ سپریم کوٹ کے اس فیصلے کو تو میں اس بنیاد کے اوپر سمجھتا ہوں کہ یہ جو لارجر بینچ ہے یہ پی ٹی آئی کو شاید وہ نہ بننے دے گا کانونی روم بھی موجود نہیں ہے کانونی جسے کہیں نا کہ وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کانونی روم بھی موجود ہیں تو میرے خال میں فخر آج اتنے ہی ہے تو ناظرین پروگرام ٹاک شاک میں آج کے لیے اتنے ہی ٹاک شاک ٹیپل سیون ایٹ جی میل ڈاٹ کام پر آپ ہمیں معلومات دے سکتے ہیں اس پروگرام کے بارے میں کمنٹ آپ کمنٹ باقش میں کر سکتے ہیں مجھے اور فخر درانی کی اجازت دیں